اسباب کی پوری ڈیٹیل ہے اصباب وارسین جو بیلن شیئر پاتے ہیں ریمیننگ شیئر پاتے ہیں ان کی پوری تفصیل ہے اور ان کو حصہ کیسے ملے گا اس پوری فیرنس میں اگر کئی لوگ ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا اس بارے میں بنیادی اصول کیا ہے کہ قریبی کو ملے گا دور کو نہیں ملے گا قریبی آصف کو ملے گا دور کے آصف کو نہیں ملے گا اب قریبی آصف کون ہے دور کا آصف کون ہے تو یہ پتہ کرنے کا دو طریقہ ہے ایک طریقہ یہ فہرست ہے جو میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے جو سب سے پہلے ہیں وہ سب سے قریب ہے اور جو بات کا ہے وہ دور ہے لیکن یہ فہرست ہر جگہ کام نہیں دیتی کبھی کبھی ایسا بھی آئے گا کہ وہ اس سے ہٹ کر ان کو سوچنا ہوگا اس کے لئے ایک دوسرا زابطہ ہے اصفہ کی قربت ناپنے کا یا قربت جاننے کا ایک دوسرا زابطہ ہے اس کو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے جب اصفہ میں ایک سے زائد لوگ جمع ہو جائیں تو آپ دیکھیں کہ کون کس گروپ کا ہے آپ کو اس سے پہلے اصفہ کی گروپ بتائے گئے تھے ہے ذہن میں چار گروپ ہیں البنوو بیٹوں کا اس کے بعد الابو باپ لوگوں کا اور اس کے بعد الاخو بھائیوں کا اس کے بعد العمو ما چچا یہ چار گروپ ہیں تو سب سے پہلے گروپ دیکھیں کہ اگر کئی وارث ہیں تو کون کس گروپ کا ہے گروپ جہت مطلب گروپ جہت دیکھیں یعنی گروپ اس کو آپ اگلیش میں لکھ رہیں جہت یعنی جو چار گروپ ہے نا وہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کون کس گروپ کا مثال کے طور پر ایک آدمی مر گیا میت بیٹا ہے باپ ہے بھائی ہے کچھ بچ گیا اب بچا ہوا لینے میں سے یہ لائن ہمارے سامنے ہے تو اس میں سے بچا ہوا شیئر اس کو دیں گے سب سے قریبی گروپ کی سب سے دیکھیں سب سے اوپر کے گروپ میں بنوہ ہے نا اوپر بنوہ میں سے ہے کوئی بیٹا ہے نا اس کو دے دیں گے اور یہ دونوں محروم ہو جائیں گے اب دیکھیں یہاں دیکھیں تین گروپ کے لوگ ہیں بنوہ کا ہے ابوہ کا ہے بنوہ کو انہیں دے دیا ان دونوں کو کٹ دیا یہ دونوں بلوک یا کسی کو آپ دیکھیں باپ ہے بھائی ہے چچا ہے اب ریمیننگ شیئر جو بچ گیا ان میں سے کس کو ملے گا آپ کو کیونکہ یہ دوسرے گروپ میں ابوہ میں سے ہے اور یہ دوسرے گروپ میں آتے ہیں اس لئے اس کو دے دیں گے ان دونوں کو نہیں دیں گے یا اب نہیں ہے یہ دو لوگ ہیں تو اس میں آپ کو دیں گے ہم کو نہیں دیں گے کیونکہ یہ اوپر کے گروپ کا ہے یہ پہلا اس فارمولی کا یہ پہلا معاملہ ہے تو سب سے پہلے کیا دیکھیں گے جہت گروپ اگر گروپ ہی سے کوئی چھڑ جاتا ہے تو معاملہ ختم ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا کیا نا کی دو اسباب میں سے دو ایسے ہوں کی دونوں ایک ہی گروپ کے ہوں جیسے ایک آدمی مر گیا مائیت اس کا ہے بیٹا اور پھر بیٹے کا بیٹا پوتا بیٹا ہے پوتا ہے ایک ہی گروپ کے نا دو ہوں تو اب کیا کریں گے گروپ تو دونوں کیا ایک ہی ہے جہت ایک ہی ہے تو اب ان دونوں میں سے کس کو لیں گے کون کس کو گلوک کرے گا تو دوسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے درجہ درجہ یعنی چین کہنے آپ اس کو چین یعنی میت سے کون قریب ہے چین یوں نصب کا جو چین ہے چین کی حساب سے کون قریب ہے تو آپ ابن کو دیکھ رہے ہیں تو یہ زیادہ قریب ہے ابن اول ابن دور ہے تو دوسرے نمبر پر ہم اگر گروپ ایک ہی ہے تو چین دیکھ کر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون قریبی ہے کون دور ہے تو جس وارث کا میت تک چین کم ہے کہ ڈائریکٹ میت کا وارث ہے وہ آگے رہے گا اور جس کا چین جتنا دور ہے تو اتنا دور کا مانا جائے گا اس کو اگر آپ اصول حدیث میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے ذریعے جیسے حدیث میں ہوتی ہے ایک سند جس کو آلی کہتے ہیں اور ایک سند جس کو نازل کہتے ہیں آلی سند کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں محدث کے سند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کم سے کم رابیوں کے ذریعے پہنچے جتنا سند کم ہوگی آدمی اوپر پر رہے گا اتنی سند مضبوط مانی جاتی ہے اور جتنا نزول ہوگا سند نیچے اترے گی اتنا اس کی حیثیت کم ہوتی جاتی ہے ایسے وارثین میں بھی ہے کہ وارث کا میس سے تعلق چین جتنا کم ہوگا فاصلہ کم ہوگا دوری کم ہوگا اتنا ہی وہ میس کا قریبی ہوگا اور چین جتنا دور جائے گا فاصلہ جتنا بڑھے گا اتنی دوری بھی بڑھیں گے جتنے فاصلے بڑھیں گے اتنی دوریاں بڑھیں گے اور جتنا فاصلہ کم ہوگا اتنی قربت ہوگی تو اگر ایک ہی گروپ کے دو لوگ آ جائیں تو ہم یہ دوسرا اصول اپلائی کریں گے دیکھیں گے چین ان کے حساب سے کون قریب ہے کون دور ہے تو ابن یہ قریب ہے اس کو لے لیں گے اس کو یا جیسے یہ تو ہم نے بنوا ملیا نا اخوا میں جیسے آخ شکیق ہیں اور ایک ہے ابن ابن الاخ شکیق ہیں یہ دونوں ایک ہی گروپ کا ہیں کونسا گروپ ہے اخوا کا گروپ ایک ہے اس لئے گروپ سے تو آگے پیچھے نہیں کر سکتے گروپ سے نہیں کر سکتے کون قریبی ہے کون دور کا تو دوسرا اصول اپلائی کریں گے درجہ چین تو چین کی حساب سے یہ قریب ہے یہ دور ہے اس لئے اس کو دیں گے اس کو نہیں دیں گے ابوہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اب ہے باپ ہے اور ایک ابولاب ہے گروپ دونوں کا ایک ہی ہے ابوہ لیکن اب چین آپ دیکھیں گے تو اب کو ملے گا اور اس کو نہیں ملے گا ایک اور مثال دیکھیں امومہ امومہ میں دیکھیں آپ علامہ شکیق اور ابن یہ دونوں دیکھیں ایک ہی گروپ کے اس کو ملے گا درجے کی حساب سے دیکھیں گے چین دیکھیں گے تو اس حساب سے ہم اس کو دے دیں گے اور اس کو تو یہ دوسرا فارمولا ہے اگر گروپ ایک ہو گیا دونوں سب ایک ہی گروپ کے ہو گئے تو درجے حساب سے دیکھیں گے چین حساب سے کبھی ایسا بھی ہو سکتا نا کہ گروپ بھی ایک ہو درجہ بھی ایک ہو گروپ بھی ایک ہو دو لوگ ہو دونوں کا سب کا گروپ بھی ایک ہے اور سب کا چین بھی ایک ہے جیسے ایک آدمی مر گیا اس کا ایک ہے اخ شاکیق سگا بھائی اور ایک ہے اخ لے اب باگ شریک بھائی آپ دیکھیں دونوں کا گروپ ایک ہے اکوا چین بھی ایک یہ میت سے جتنے فاصلے پر ہے اتنے ہی فاصلے پر یہ بھی ہے اب کیا کریں گے اب ان دونوں میں سے کس کو مقدم کریں گے کون بلوک ہوگا کون بلوکر ہوگا کون کس کو ہٹ آئے گا اس کے لئے تیسری چیز دیکھیں گے قوت پاور کہ لیتا ہے رشتے کی قوت دیکھیں گے تو اگر آپ دیکھ لیں کہ گروپ بھی ایک ہے اور درجہ چین بھی ایک ہے تو آپ تیسری چیز پاور یعنی رشتے کی طاقت رشتے کی قوت رشتے کا پاور تو یہ جو اخ شاکیق ہے ماں باپ دونوں سائیڈ سے مہید کا رشت ہے یہ ون سائیڈ سے صرف باپ سے پاورفل کون ہے اوپر والا نا یہ کمز ہوگا تو یہ پاورفل ہے اس لئے یہ بنے گا وارث اور یہ مہجوب ہو جائے گا تو اگر گروپ ایک ہے تو درجہ دیکھنا شروع کر دیں گے درجہ ایک ہے تو پاور دیکھیں گے اسی ترتیب سے پہلے یہ نہیں دیکھیں گے پہلے گروپ دیکھیں گے گروپ الگ الگ ہے تو مسئلہ نہیں ہوئی کہا نہیں کتب اور اگر گروپ ایک ہو گیا تو دوسرے نمبر پر یہ وہ اپنے ہی دیکھیں گے درجہ دیکھیں گے چین چین گروپ کے بعد چین دیکھیں گے چین میں بھی سب ایک سا ہے ایک ہی فاصلے پر آئے دونوں تو پھر یہ پاور دیکھیں گے کبھی کبھی یہ بھی ہوگا نا کہ دونوں کا گروپ بھی ایک ہو چین بھی ایک ہو پاور بھی ہو تینوں ایک ہو یہ بھی ہو سکتا نا جیسے یہ ہی ہے اکشکیک ہے ایک اور اکشکیک ہے ابھی ایسا ہو گیا کہ اسبہ میں گروپ دو لوگ ہے دونوں کا گروپ ایک دونوں کا چین بھی ایک دونوں کا پاور بھی کیا کریں گے دونوں کو دیں گے پھر کسی کو کاٹ نہیں سکتے اگر ایسا ہو گیا تو کسی کو ہٹا نہیں سکتے کوئی نہیں ہٹ سکتا دونوں کی حیثیت ایک ہی ہے اس لئے دونوں میں سے کوئی نہیں ہٹے گا جو باقی بچے گا یہ ان دونوں کو دے دیں گے دونوں آدھا آدھا بات لیںге یا آپ دیکھیں اس میں یہ تو خوا میں مثال ہے نا دونوں ایک ہی barrier اعتبار سے دونوں ایک ہی حیثیت والے ہیں آپ بنوہ میں دیکھیں بنوہ میں دو بیٹا ابنا ہے اور ابنا یہ دونوں اکٹھا ہوگئے دونوں کو ملنا باقی ان کو دے دیں گے یا آپ اس میں آدھا آدھا بات لیں گے اس میں ایک چیز اور بھی ہے یہ مثال میں آپ کو دیکھا تھا مذکر کی جیسے بنوہ میں دو بیٹے آگے اور خواہ میں دو بھائی آگے اور مومہ میں آپ دو چچا کو لے سکتے ہیں لیکن اگر ابن ہے اور بنت ہے بیٹی ہے اس کا آپ دیکھیں گروپ سیم ہے بنوا چین بھی سیم ہے اور پاور بھی سیم ہے اس طرح سے بیٹے کے ساتھ بیٹی اگر آتی ہے تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں قرآن کا ایک قصول ہے لِذَّا كَرِمِثْلُ حَدِّلُ انْسَهِ دو بیٹیوں کا جو حصہ ہے وہ ایک بیٹے کو ملے گا تو جو بچے گا نا ادھر ان دونوں کو دیں گے بچے ہوگا لیکن ان کو دینے کے بعد حصہ کیسے بنے گا دو بیٹے کا اور ایک بیٹی کا یعنی کل تین حصہ بنا لیں گے تین میں سے دو بیٹے کو اور ایک بیٹی کو اگر ایسا ہے تو اور اگر بیٹا دو ہو تو چار پانچ حصہ کر لیں گے اور اگر بیٹا ایک ہو بیٹی دو ہو تو چار حصہ کر لیں گے بس اصول زہر میں رکھیں لدھا کری مثلو حد دلوں سے کہ اگر ایک ساتھ یہ بیٹا اور بیٹی جمع ہو گئے حصہ میں حصہ میں بیٹا اور بیٹی جمع ہو گئے تو یہ سب دیکھیں ایک ہی گروپ ہے چین بھی ایک ہے پاور تب ایک ہے لیکن لدھا کری مثلو حد دلوں سے لیکن اگر صرف مذکر ہیں تو سب کو برابر برابر ملے گا مذکر مونس دونوں ہیں تو مذکر کو جو ملے گا وہ ڈبل ہوگا بنسبت اس کے جو مونس کو ملے گا حصہ میں اس طرح کی حالت ایک تو بنوا میں ہو گیا بنوا میں یعنی مذکر کو جو ملے گا وہ ڈبل ہوگا بنسبت مونس کی بنوا کے بعد کہاں ہو سکتا یہ اقوا میں نہیں ہو سکتا اقوا میں ہو سکتا ہے لیکن اقوا میں بسید دو جگہ کا اقشقیق اور اقلیاب میں اس کے آگے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے آگے کوئی مونس نہیں ہے اس کے آگے کیا ہے ابن الاخ اور شکیق ابن الاخ شقیق بنتو لک شکیق نہیں ہا سکتا کیونکہ جو حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے بتائیا والے وہ حدیث ابن الاخ شکیق کو لے رہی ہے بنتو لک شکیق کو نہیں لے رہی ہے کیونکہ بنتوหرک شکیق وہ آ جائے گا تک مونس آ جائے گا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے اسبات کی فہریض خواب سے بنائی ہے وہ فہریض اس مونس کو نہیں لے رہی ہے لیکن یہ جو ہم نے رکھا ہے بنوا میں بنت کو بنات کو رکھا نا بنوہ کے ساتھ اور خوا کے ساتھ اخت شاکی کا سگی بہن کو اور باپ کے یہ کہاں سے لیا ہے یہ اس حدیث سے نہیں لیا یہ قرآنی آیات سے لیا ہے تو حدیث تو صرف مذکر کو لے رہی ہے اور قرآنی آیات اسبہ میں جن اور کو ایڈ کر رہی ہے وہ صرف یہ چار ہیں اپنی جوڑی کی بہن ہیں جن کو قرآنی آیات ایڈ کر رہی ہے اس لئے اور اسی گروہ میں یہ صورت نہیں پیدا ہو جائے یہ سمجھ میں آگیا تو یہ ہے دوسرا طریقہ یہ دوسرا طریقہ ہے کیا جاننے کا اسبہ کی قربت یہ دوسرا طریقہ کا اسبہ کی قربت کو بالم کرنے کا یہ تب کام آئے گا جب بہت زیادہ جو ہے چین بہت زیادہ ہو کہیں اگر چین بہت کم ہے تو پھر وہ قرآنی 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 آتی ہے بلکہ اب تک جو میں نے مثال آپ کے سامنے دیئے اس کہیں مثال میں آپ کو یہ اصول اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سارے مسئلے اس سے بھی حلو سکتے صرف آپ وہ ترتیب دیں البتہ وہ مثال بھی آپ کو دے دوں جہاں وہ ترتیب فیرس فیل ہو جاتی ہے وہاں ہمیں اس اصول سے اپلائی کرنے پر اس کی مثال ہے جیسے ایک آدمی مر گیا اس کا ہے بھتیجے کا بیٹا ایک آدمی مر آ اس کے بارسی میں کون ہے بھتیجے کا دو نہیں دیکھئے تیسرا دیا گیا فیرس میں اتنا پتا نہیں لکھا اب نیچے کون ہے نیچے ہے ابن الاخ لعاو فیرس میں کیا ہے ابن الاخ شاکی کو پر لکھا اس کے نیچے کیا لکھا ہے ابن الاخ لعاو یہ نیچے ہے نا فیرس میں اس حساب سے آپ دیکھیں گے تو پھر یہ آپ کو لگے گیا کہ اس کو دینا چاہے اس کو نہیں دیں گے لیکن ہم یہاں ایسا نہیں کر سکتے یہاں چین جو ہے نا چین اس کا بڑا ہے اس کا چھوٹا ہے اس لئے یہ ہی لے گا اور یہ نہیں لے گا یہ یہاں جب تین چینسلہ آ جاتا نا چین میں تین لوگ آ جاتے ہیں تو پھر وہ ترطیب کام نہیں دیتی وہ فیرس کام نہیں دیتی پھر آپ کو ان اصولوں سے کس فارمیل کو اپلائی کرنے لیکن ایسا بہت کام ہوتا ہے اس کی نوبت نہیں آتی فیرس سے کام چل جاتا ہے لیکن پھر بھی جاننا تو چاہیے ہم کو معلوم ہونا چاہیے نا تاکہ کوئی غلطی نہ ہو تو اس لئے یہ یاد رکھیں یہ اصل ذابطہ ہے یہ معلوم کرنے کا کہ کون قریبی عاصب ہے کون دور کا عاصب ہے اتنی بات سننے آئے گا ماتے ف треб igen سپ شکریہ کون سپ شکریہ سپ شکریہ کون